اے سبتِ نبی جانِ علی عاشقِ باری دنیاں سے بٹے گی جن تیری کازیاں لگی یوں آئے گا جب جب بھی محرم کنگینا عاشق تیرے نگلے گی کھولے ہوئے سینہ کانگوں پہ اٹھائے ہوئے روزے کی سواری دنیاں سے مٹے گی جن تیری تازیاں لگی فرمانِ نبی ہے کہ تیری نسل رہے گی اولادِ نبی آلِ علی بھولے پھلے گی ہے فیزانِ خدا آپ کی نسل سے چاری دنیاں سے بٹے گی نگلی تازیاں لگی چودہ سو سال بزر گئے ہیں کمبیش کربلا کو ہوئے لیکن آج بھی نامِ حسین اور بھی نورانیت اور بھی مزید چپک کے ساتھ جگمدہ رہا ہے آج دنیاں کا ہر اکسان یہ چہہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کی پہچان ہو ہر ہر طبقہ وہ جس گروہ سے جڑا ہے سب کی فکر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے ہمارا مبیشوہ جو ہے اس کو سب جانے اور یہ چیز صرف مذہبی نظر سے نہیں مذہبی میدان میں نہیں بلکہ ہاں جگہ ہو رہی ہے سیاست کے معاملے میں بھی سماج کے معاملے میں بھی معاشرت کے معاملے میں بھی ثقافت کے معاملے میں بھی عدالت کے معاملے میں بھی یعنی دنیا کا ہر شعبہ جس میں بھی آپ نظر اٹھائیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس میلان میں ہمارا لیڈر بلد ہوتا ہے اگر عدالت کا میلان ہو تو وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو غدر کرنے والا ہے اس کا نام سب سے بلند ہو اگر سیاست والا ہے تو وہ اپنی اپنی پارٹیوں کی آگے لانے ہیں اور ان کے لئے ارادے ہیں کہ ہماری پارٹی کا جو لیتا ہے وہ سب سے زیادہ پاپلہ ثقافت کا اگر معاملہ ہو تو دنیا کے بڑے بڑے ملک یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت پوری دنیا میں پہنچانے گا اگر سیاست کا معاملہ ہو معاشرت کا معاملہ ہو تو اس میں بھی دنیا یہی جاتی ہے کہ جو ہمارے ریڈر ہیں وہ آپ کی نائے ہیں لیکن قربان ہے حسین تیری محبت پر اب تیرے ذکر پر کہ دنیا کا ہر شعبہ ہر شعبے میں اپنے اپنے لیگر کو آگے بڑھانے میں لگا ہے لیکن جائے پہیاں وقت دوسری طرف ساتھیں حسین پر نظر ڈالیں تو ساتھیں حسین کو آگے بڑھانے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے سمجھ رہے ہیں پارٹی والے کتنے ہیں یہاں کاری کرتا وہاں کاری کرتا وہاں کاری کرتا یہ سلا عدیس کی نگر عدیس ہو اس تیت عدیس وہ مرک کے وہ نگر کے ہر جگہ لگا کے رکھے ہیں کہ اپنے لیگر کو پہچنباؤ یہی بجا کام مشن یہی ہے لیگر کو پہچنباؤ ایسی ثقافت کا معاملہ ہے تو دنیا لگی ہے لائن میں کہ ہماری ثقافت پہچانی جائے اور سب اپنے اپنے ثقافت دکھانے میں لگی ہیں جاپان نے کہا ہم اپنی ثقافت دنیا اس سے منوا لے انہوں نے بڑے بڑے کھول بنا لیے بڑے بڑے بیناریں بنا لیے عرب نے کہا نہیں ثقافت میں آگے ہم جائیں گے انہوں نے پرش دھریبہ بنا رہا جا یعنی ثقافت کے مینار میں بھی معاشرت کا مینار ہو تو اس میں بھی ہر ملک دوسرے ملک سے آگے جانا چاہتا ہے سب پر اپنے نام کو اپنی پہچان کو پہچنبانا چاہتا ہے ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے ہمارا ملک وہ بھی یہی مثالیں پیچھ کر رہا ہے کہ معاشرت میں آگے ہم ہیں ہم ستا خیال رکھتے ہیں نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کون ہندو ہے نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کون عیسائی ہے نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کون عصرم ہے معاشرت کا حال ہم نے جس طریقے سے نظام بنا کر رکھا ہے سب کا ساہہ سب سب کا مکاز سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں کوئی چھپی نہیں کوئی دور کی نہیں معاشرک کا فملہ تو اس میں بھی ہر ملک آگے جانا چاہ رہا ہے اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو ہزاروں کی پہنچ لاکھوں کروڑ انسان ایک انسان کو مروادے کے لیے مہنگ دے کر رہے ہیں کہ ان کو سب پہچان لیں اتنی مہنتیں وہیں آپ اگر دوسری طرح حسین پر نظر دیں کہ اپنی بستی میں ہی دے گئے کتنے ہیں جو حسین کو پہچرواتے ہو کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف نام میں حسین پر اور کتنے ایسے ہیں ملک میں جو صرف حسین کے نام پر مر رہے ہو حسین کے نام پر جی رہے ہو ایک یہ آواز آئے گی کہ بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو حسینیت کا میشن لے کے جل رہی ہے تو پوری دنیا اپنے اپنے لی رہوں کو جل رہی اور حسین میں پیچھے بہت کم لیکن پھر بھی حسین نے آج اتنی مقبولیت حاصل کر رہی ہے کہ پوری دنیا کوشش کرنے کے بعد موجود وہ پہچان نہ حاصل کر پائی جو کربلا میں حسین نے ایک دن میں پوری دنیا سے سکھو منوایا ہے اور یہ منوایا کر کسی نے حسین اللہ کیا ہے اللہ نے حسین کو منوایا ہے اور اللہ منوایا ہے کل ہم نے تقریر چھوڑی تھی کہ حسین نے کربلا میں زمین خرید لی اور امام علی ممام نے بستی والوں کو حکم دیا کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے چند اب کے بعد یہ جگہ بھی کماری ہو جائے گی تھوڑی سی آرز ہو رہے اے قوم کی بزرکوں پھوڑوں اگر تمہیں ہماری یہ بات یاد رہے تو دس محرم کو میدانے کربلا میں چلے جائے اور تو تم پانے بھر بھی جاتی ہو تم یاد تم تو جاتی ہو تم یہ دعا کر لینا دس محرم کو بھرور دانا بچوں کو کن دیا اے بچوں تو اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہو بہنوں کے ساتھ جاتے ہو اگر یہ سب بھول جائیں تو تم یہ نہیں آتے جاتے کہ دس محرم کو وسیعہ کر لیتے ہوتا ہے سب لوگ کربلا میں چاہیں تو پھر ترک اور ان کے کردار دس محرم کو بھول گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے جوان بھول گئے کچھ ڈر گئے تو حسین نے اپنی ایک بات سے ایسا عشق پیدا کر دیا تھا کہ اس خبیلے کی عورتیں بولی اپنے جوانوں سے اپنے آدمیوں سے کہ ہمارا اور اپنے سر کا روما اور ہاں کا بھوڑا ہمیں دے لو ہم جائیں گے کربلا میں حسین نے جو برسیعہ کی تھی وہ بورا اور یہی بات بچوں نے اپنے والدین سے کہیں کہ تم کچھ نہ کرو تم کچھ نہ کرو تم بھول گاؤ لیکن ہم جائیں گے اور حسین جو بس لیت حسین نے جو کی تھی ہم کو ضرور کریں وہ حسین کی بات کا اثر دنیا کی ایک سالوں میں آدمی موجود ہے نہ جمال نہ نکلے بزرگ نہ نکلے لیکن جب محرم آتا ہے بچے ضرور حسین حسین کا ملتے ہیں کون جاتا ہے پاپیادلہ نے اپنے والدین پر آدمی جاتا ہے عورت جاتی ہے بٹے جاتے کون جاتا ہے کون جاتا ہے یہ محبت ہے حسین کا اثر یہ محبت فدرت میں رکھتی گئی ہے تم سکھاؤ یا نہ سکھاؤ اللہ منوالے اللہ کروالے کیا نہ ہوا حسین کے ذکر کو روگنے کے لئے کیا نہ ہوا سب کچھ ہوا بھکا بھی رکھنا گیا پیاسا بھی رکھنا گیا مذہب کے نام پہ بھی جارا جایا گیا دیل کے نام پہ بھی جارایا گیا عزت کے نام پہ بھی جارایا گیا دولت کے نام پہ بھی جارایا گیا ہر طرح سے حسین کے نام پہ ڈرائیا گیا یا کر کے یہ میں کہنا اللہ اگر کسی صورت میں ایسے حسین کو یاد کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے لیکن یہ چیزیں بھی کام نہ آئیں اس لیے کسی کا کروانے والا اللہ ہے یہ اللہ کا والا ہے یہ ذکر حسین یہ مشہل حسین جو قیامت تک جا رہا ہے اس کا سمسے بڑا سربے سربا اس مشہل کا سمسے بڑا بانی اللہ ہے اس لیے یہ مشہل چاہتا ہے اور یہ مشہل جس کا بانی اللہ ہو جس مشہل کو اللہ چلاتا ہو صاحب سے بات ہے کہ اس مشہل میں پھر جو بھی لگے گا وہ جنتی ہوگا وہ اللہ کی قریب ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا وہ اللہ کی طور قریب ہوگا امام حسین نے چار حجری چار شابان کو مدینے میں بلادت پھائی اور بلادت جو امام حسین کی ہوئی تو حضرت امام حسین کی قمر پیدا ہونے کے وقت چھ مہینے کی تھی امام حسین کی قمر پیداعش کے بعد چھ مہینے اور تمام ڈاپٹر تمام دانشور تمام حکیب یہ بتاتے ہیں کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ ساتھ مہینے سے کم ہے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہے بہت نام کنسی بات ہے کہ وہ زندہ رہ جارے جس نے مہینے اپنے پورے کر لیے ہیں آڑے مہینے میں نمے مہینے میں اس نے اپنی میان پوری کی اور پھر دنیا میں آیا تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں شفا پہنچا بلے کہ ہم شفا پہنچا دیں گے ہم فائدہ پہنچا دیں گے لیکن اگر بچہ پانچ مہینے کا اور چھے مہینے کا ہے تو دبا بھی اثر نہیں کرتی تیمہ داری بھی اثر نہیں کرتی ہے تو اگر حسین اسی عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں جس عمر میں پیدا ہونا موت سمجھا جاتا ہے تو حسین کی پیدائش بھی کرامت ہے حسین کی پیدائش بھی بہت دار کہ جس عمر میں پھولی دنیا جہاں یہ کہے کہ اس عمر میں اگر بچہ پیدا ہو تو مر جائے گا حسین نے وہاں سے زندگی گزارنا سیکھی اور سکھایا کیا سکھایا کہ اللہ جس عمر سے کی زندگی دے اب جہاں سے وہ زندگی عطا کرنا چاہے تو بندہ جی سکتا ہے اور ایسا دنیا میں دو بار ہوا ایک امام حسین کی گلالت پہ ہوا کہ امام حسین کی جب پیدایش ہوئی تو آ چھے مہینے اور تو مصر حضرت زکریہ کی بیٹے حضرت یحییٰ ہے حضرت یحییٰ ان کی جب بلالت ہوئی تھی تو حضرت یحییٰ کی بھی عمر نہ مہینے یعنی ماں کے پیٹ میں صرف چھے مہینے گزارے تھے اور حضرت یحییٰ کی بلالت امام حسین کی بلالت سے پہلے آن کی بھوٹی حضرت سفیہ انہوں نے خواب دیکھا حضرت سفیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا چھٹا اور میری بود میں آگر کے گرا یہ جناب سفیہ نے خواب دیکھا اور خواب در نہیں کہ رسول کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا چھٹکے میری بود میں آگر کے گرا جل گئی سہل گئی اور تڑکتی تڑکتی بارکا رسول میں حاصل ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آج کی لات ہم نے ہی اب آپ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے یہ گوشت کا ٹکڑا چھٹا اور ہماری بود میں آگر کے گرا رسول اللہ نے فرمایا تیرا باپ بڑا مبارک ہے تیرا باپ بڑا اچھا ہے بڑا پاکیدہ ہے اور لیڈر ہو گئی انتظار کرنے لگی کہ کب اس خواب کی تعبیر میں اپنی آنپا سے دیکھنی چار ہجری آئی چار شابان آئی کہ وہ خواب کی تعبیر ایشت پوری ہوئی کہ جناب فاطم و زہرہ کے بطل سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جناب فاطمہ نے اپنے بیٹے امام حسین کو سیدہ صفیہ کی گول میں دیا اور فرمایا آئے صفیہ ہمارے باپا نبی کو اس بچے کو ذرا لے کر کے جاؤ تم کروا کے لاؤ تیدار کروا اور خوش خبری دو ایک نمازہ پیدا ہوا حضرت صفیہ علیہ کے پہنچی ہنابے امام حسین کو نبی دے پر بڑا خوش ہوئے اور فرمایا آئے علی اس کا نام کیا رکھا مولا علی نے فرمایا یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام پڑا شروع آپ جو نام پچھل کریں وہ ہم رکھ لیں گے لیکن یا رسول اللہ ہم نے ہر نام سوچا ہے رکھا نہیں ہے سوچا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا آئے علی تو نے اچھا کیا کہ تو نے خود نام نہیں رکھا اس لیے کہ تیرے نام نہ رکھنے کے پیچھے بھی اللہ کی مرضی شامل ہے اس لیے کہ حسین کا نام خود اللہ رکھنا چاہتا ہے اور اللہ نے مجھے نام بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ نام کائنات میں آج تک کسی کا نہیں رکھا دیا اپنے اس نواسے کا نام حسین نبی نے فرمایا آئے سفیہ بڑا مبارک نواسہ ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا چاند سے اس کا روشن چہرہ ہے اس کا نام حسین رکھا پاتل ماں کو جا کے ہمارے طرف سے کچھ حبری دے اور آئے سفیہ پھر سن تُو نے جو خواب دیکھا تھا میری جسم سے گوشت کا ٹکڑا چھوٹا اب تیری گود میں آ کر گرا آج یہی اس خواب کی تابیر ہے یہ جو تیرے جہاد میں بچہ ہے تیری گود میں میرا نواسہ ہے ہے تو یہ میٹا بادما کا لیکن میرے جسم کا حصہ ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے تابیر اپنے کی پوری ہو گئی اور نبی نے بتا دیا کہ خسین کی عظمت کیا ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے یہ میرا نفس ہے یہ میری جان ہے یہ میری روح ہے اس اس طریقے سے رسول آفزر نے خسین کی عظمت کو پہنچ پایا اور بار بار رسول اللہ نے ہر موقع پر کہ کوئی موقع ملے اور نہ گھتانو حصین کی عظمت جا تو یہ دن اور ایسا موقع مل گیا اور موقع ایسے ملا کہ جناب ایمان حسن اور ایمان حصین مدینے میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے بچتی سے باہر نکل رہے ہیں ایک باگ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں بچتی میں مدینے میں حلچر مچھی کے حصین کہاں گئے حصر کہاں گئے بنی ہاشب کے محلے میں دیکھا بنو قریش کے محلے میں دیکھا بنو منصار کے محلے میں دیکھا ہر جگہ ڈھونڈ آئے ہیں حسین کو کہیں سے کوئی خبر نہیں جناب فاطمہ بھی تڑپی مولا علی بھی تڑپے خود نبی بھی تڑپے مرسد ربی میں بیٹھے تھے فاطمہ نے خبر بھی جلائی کہے سلمان سراجہ کر کے ہمارے بابا کو بتاؤ کہ امامی حصر روسائے تمہارے پیار نواز سے بہت دیر ہو گئی ہے جیترہ نہیں ہوا نبی مرسد ربی سے نکلے اور پوری صحابہ کی جمعات حسین کو ترشنے نکلی پورا تشکہ نبی کا آج حسین کو ربی نے نکلا پورے پتی جن گھنگا لیا کہیں پتانا لگا اور ایک جگہ پتھر پر نبی خم کر کے یاد کر کے حسین کو یاد کر رہے تھے اکتم اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا نبی سے کہو کھو نہ کریں اور بتا دو انہیں حسین حسین ہے چندے میں جبریل سبردی یاد رسول اللہ مدیبوں کے باہر جو بابا ہے اس بابا میں امام حسین اور امام حسین آرام فرما رہے تھے اور اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے وہ حفاظت کریں وہ حفاظت کر رہے ہیں اے ربی تو محمد کرو فرشت کے حفاظت کر رہے ہیں اور میں ابھی وہاں پر ہوا جلنا تھا ہوا دے رہا تھا کسی طریقے سے بھی حسین کو کوئی تعلیم نہ پہنچ پا ہے ابھی دوسرے فرشتے کی نبیہ قریب ساتھ ہو لیے اور جناب امام حسین اور امام حسین جہاں آرام فرما سے امام پہنچ گئے اور آرام کرنے لگے نبی بھی وہاں کہ جب امام حسین اور امام حسین اٹھیں تب ہم انہیں لے کے یہ ہے اگر اگر میراج تو جاتے ہوئے نبی سو جائے تو جبریل نبی کو جگاتا نہیں ہے انتظار کرتا ہے کہ نبی خود جا کے کہ اللہ نے بلایا ہے پھر بتائے خود نہیں اٹھاتا اللہ کی محبت سے کم تھی نبی کی محبت نہیں اللہ جو محبت کر رہا تھا اسی محبت کے ساتھ نبی بھی حسین سے محبت کر رہے تھے کہ جب دیکھا حسین آرام کر رہے ہیں تو جا کر کے جڑایا نہیں انتظار کیا کہ حسین جب جا گئے تو حملے کر رہے تھے پیدار ہوئے پستیر کے بعد پرسو جگہا اپنے ساتھ لے کر کہ امام حسین رحمان کرسائی سیدھے مسجد لڑوی میں آئے اب دیکھئے سب کو پڑک تھی سب کی آرزو تھی کہ جل سے جلد حسین مل جائے جلد سے جلد مل جائے پاتمہ کی دڑک تھی انہیں خبر مل جائے علی کو دڑک تھی گھر والوں کو دڑک تھی لیکن نبی محفہ جھونڈ رہے تھے کوئی محفہ ملے اور میں بتاؤں حسین کیا ہے کوئی وقت ملے ایسا کہ جو وقت صحیح ہو حسین کی عظمت کو بتانے کے لئے تو میں بتاؤں اب دیکھا نبی نے کہ سب صحابی ہمارے پیچھے ہیں سب ہیں آرزو تھی بلانا نہیں پڑے گا سب ہیں بتا دیں حسین کیا ہے اب سب سے کہا سب ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ اب مسجدہ نبی میں آجاو سب کو بلانیا نبی نے اور سجالی حسین کی مجلے سے سجل گئی حسین کی محفل اب سکرے حسین شروع تو میں پہ حسین کی سجانہ یہ دنیا کا طریقہ ہے یہ نبی کا طریقہ ہے یہ نبی نے طریقہ دیا کہ حسین کی محفل سجائی اب سجل گئی حسین کی محفل اب نبی نے بتانے شروع کیا میں کیا ہوں اور حسین کیا ہے تو یہ بات حسین سے پوچھا اور حسین سے پوچھا امی نباسو یہ بتاؤ دادا کمارا بہتر ہے یا ہمارا بہتر نباسو نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دادا کون ہے رسول اللہ نے باتمایا ہمارے دادا کا نام آدول متعلق ہے ہمارے دادا کا نام آدول متعلق ہے پھر سوار کیا آدول متعلق کیوں ہیں آدول متعلق کیا شان ہے آدول متعلق کی کترے بیٹے تھے آدول متعلق کے سب نبی نے بتایا ان کے بارہ بیٹے تھے اب خلو بیٹا ایمان لائیا خلو بیٹا ایمان نہیں لائیا پھر حسین نے کہا حسین سے پوچھا تمہارے دادا کون ہے ایمان محسن نے فرمایا ہمارے دادا ابو طالب ہے اب مباسہ کر لیجئے کہ ان کے بارہ بیٹے تھے اس میں ایک بیٹا ایسا تھا کہ کوئی ایمان نہیں لائیا جس کا نام کابولہ لیکن ابو طالب کو جتنے بھی اللہ نے بیٹے دیئے وہ سب کے سب ایمان لائے تو لائے سب کے سب اللہ کی باردہ میں شہید بھی ہوئے علی بھی شہید جعفر بھی شہید عقیل بھی شہید اور حضرت طالب بھی شہید اور جنہیں جتنی اللہ نے ان کی رشتہ داریاں جڑوائیں وہ سب بھی بے مثال ان کی بیوی تھی فاطمہ بنتے اثر اے میرے نانا وہ ان کی بیوی ایسی تھی کہ آپ نے خود کہا تھا کہ اے ابو طالب کی بیوی جب تک تُو زندہ تھی تب تک مجھے اپنی ماں کی یاد رہی آئیں تُو نے ایسے مجھے پالا اے ابو طالب کی بیوی تُو نے میرا ایسا خیال رکھا کہ جب تک تُو زندہ تھی مجھے اپنی ماں آمینہ کے مرنے کا ہم نہیں ہوا لیکن جیسے ہی اے فاطمہ کی بیوی اے ابو طالب کی بیوی اے حسن و حسین کی دادی جب صرف تمہارا پسال ہوا ہے ہمیں اپنی ماں کی پڑھو دیا جس طریقے جدنی رشتہ داریاں رہائیں یا رسول اللہ تمہارے دادا کو بہو میں کیسے ملی کیسے بہو میں ملی کوئی بہو کیسے بن کے آئی لیکن ہمارے دادا کو جو بہو ملی جو بہو بن کے آئی ان کا نام کا فاطمہ اور اگر آپ کے دادا کے دھر میں کوئی ایسی بہو بن کے آئی ہو جو فاطمہ کے مندے مقابل ہو تو یا رسول اللہ آپ ہی خود کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو تمام کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے تو یا رسول اللہ ہمیں ایسا دادا ملا جس کا نام ابو تالے جو ہر رشتے سے بے مثال تو نبی خود کہنے لگے ہاں اے صحابیوں ہاں اے میرے نوازوں یہ امام حسین کے دادا باپ کئی ہمارے دادا سے پہلے کرتے ہیں پھر نبی نے پوچھا اے میرے نوازوں پڑا بنداؤ تمہارے باپ افسر ہے یا ہمارے باپ افسر ہے تمہارے باپ جو ہے اتنی ملندی پر ہیں کہ جب ہمیں پخص کرنا ہو تو تمہارے والد پر کریں اپنے والد پر تو رسول اللہ سے نوازیں کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیتیے کہ آپ کے والدِ گرامی کی کیا حضیلتیں بھی آپ کے والدِ گرامی کیا شام رکھتے تھے اور یا رسول اللہ اگر آپ نام بھی بتائے تو آپ خود کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے جو والد ہیں اے لی ان کے نو نے جو جنگ اوہد میں ایک حملہ کیا تھا اس ایک حملے کا ثواب اتنا تھا اتنا تھا کہ اگر پوری کائنات مہنگر صبح سے لے کے شام تک پھر شام سے لے کے صبح تک سجدے میں پڑی رہے عبادتیں کر دی رہے اب پھر وہ جتنا سواب پائے گی اتنا نہیں پا سکتی جتنا اوہد میں علی کے ایک حملے نے حاصل کر دیا جتنا علی کے ایک حملے نے حاصل کر دیا آئے مہم مہم حسن و حسین نے اپنے باپ کی فضیلتیں بیان کرما شروع کرتی آپ بھی فرماتے ہیں کہ کاؤسر پر کاؤسر تو بلانے والے ہمارے بارے بھی بھولیں جنت و دوزہ باڑھنے میں ہمارے بارے بھولیں رست اللہ کہنے لگے ہاں موصلہ کا کرنا ہے کہ بے شک تمہارے والد ہی وقت کے لائے اسی طریقے سے رست اللہ کے ہر وہ رشتہ جو امام حسین سے جڑا تھا ہر رشتے کے بارے میں پوچھا ان کی کیا فضیلت ہے ان کی کیا فضیلت ہے اور جو ہمارے ہم سے رشتے جڑے ہیں ان کی کیا فضیلتیں ہیں آخر میں جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامِ حسین اور امامِ حسین کے سامنے تمام صحابیوں سے یہ بات کہی کہے صحابیوں سن لو خاندانی اعتبار سے جو خاندان میرے نمازوں کو ملا ہے ایسا خاندان کسی کا نہیں ایسا عزت والا ایسا شرد والا ایسے فصل کرنے والے کسی بھی خاندان کے پر نہیں ہیں نہیں ہیں اس لیے کہ حسین کے چچا بھی بے بے سار حسین کے چچا بے بے سار کتنے چچان ہیں حسین کے تین چچا نہیں حسین کے چچا ایک بھی لیتے تین تاؤں تھے حضرتِ علی سب سے جھوٹے ہیں اور تینوں بھائی علی سے بڑے تھے حضرتِ عقید حضرتِ طالب اور حضرتِ جعفت تینوں تاؤں حضرتِ امامِ حسین کے تینے سار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے تھے اس میں بہت سے عائزے تھے جنہوں نے شروع سے ہی نبی کا ساتھ نہیں دیا اب پاس نے شروع سے ساتھ نہیں دیا وہ دو دکھت پر کان آ راتے تھے کسی طریقے سے ابو الہم نے حضرتِ صاحب نہیں دیا کمی نہیں دیا مجھے دمدر نہیں دیا یہاں تب کہ جب مرا تو بھی رسول کی بڑتواں سے ہی مرا اب واقعہ قرآن میں ہے تقبت یلی تقبت یلہ امیرہ میں ہوگا تھا بڑتواں سے ہی مرا تو اگر آپ دیکھیں گے کہ چچا کہو حسین کے کیسے تھے اور ربی کے کیسے تھے تو پھر آپ جب مواصنہ کریں گے تو آپ یہی مائنے کے کہ حسین کے جگنے کا جاتے وہ صاحب اسلام کے ساتھ ہیں آپ خونے کہ حسین کے مامو اور دوسروں کے رشتے کے مامو بھئی نبی کے مامو کون ہیں جنابِ صدیجہ کے بھائی لوگ اور جنابِ صدیجہ کے بھائی لوگ وہ حضرتِ خویلت کے بیٹے ہیں اور وہیں آپ موازنہ کریں کہ حسین کے مامو کون تو جو حسین کے مامو ہیں وہ نبی کے بیٹے ہیں ابراہیم قاسد طیب داہر یعنی حسین کے جو مامو ہیں وہ آخری رسول کے بیٹے ہیں تو اس رشتے دائی میں بھی حسین کے جو مامو ہیں وہ اس رشتے دائی میں بھی کوئی آئygusal نہیں ہر کسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ حسین کی خالو کون ہیں حسین کی خُبہ کون ہیں کون خالہ ذات بھائیں گے کون چچا ذات بھائیں گے کون مامو ذات بھائیں گے کون کتنے خُبہ ذات بھائیں گے تو ہر رشتے میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی یا کوئی نفس ضرور نظر آ جائے گا کہ فلا جو ہے بیدین ہو گیا تھا فلا ایمان نہیں لائے تھا فلا اسلام کے کام نہیں آیا تھا لیکن حسین کا رشتہ ایسا ہے کہ کسی بھی رشتے سے کسی بھی شخصیت کو لے گئے ہر شخصیت پر امثال ہے ہر شخصیت پر امثال ہے یہ شر اللہ نے سوائے خاندان حسین کے اور کسی کو قائمات نہیں کسی کو کلام بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ذکر حسین کو جندت کی زمانت بنایا ذکر حسین ہی کو بنایا اور کسی چیز کو نہیں بنایا چیزیں اللہ نے بہت ساری تھی پڑھنے کو قرآن بھی دیا پڑھنے کو قرآن بھی دیا قرآن سے محبت کرتے رہا قرآن کو بڑھتے رہا قرآن کی دلاوت کرتے رہا دکھاتے رہا لیکن جندت کی زمانت صرف قرآن کو نہیں بنایا جتنی بھی عبادتیں جتنے بھی ذکر حسین جس کی بھی محبت کسی کو بھی جندت کی زمانت نہیں بنایا حج جندت کی زمانت نہیں بنایا میں ایک ایک چیز کی بات پہ رہو یہاں صرف حج جندت کی زمانت نہیں صرف نماز جندت کی زمانت ہے صرف قرآنی جندت کی زمانت ہے صرف بلیوں کی محبت جندت کی زمانت ہے لوگ کہتے رہیں اپنے اپنے دل کی بات ہے جو چاہو جن پہ چاہو عمل کرو تو یہ جو سوچ ہے یہ وحیطہ صحیح ہے جہاں پر ایسے کام ہو مثلا قرآن خانی کوئی فرض وہاں جو تھوڑی نہ دل ہو کروارا ورنہ لازم تو سب پر ہے کہ تم دل آرتے کرو یہ تھوڑی نہ لازم سب کو بلا کے پڑھو آؤ یا امام پر سنمیداری کال دو یا کسی مولمی پر یا حافظ پر ایسا تو کوئی نہیں ہے نا لازم یہ ہے قرآن میں قرآن میں اپنے صلاحہ دلیوں کی شمس الہا ساتھ اللہیر و قرآن الفجر جو تم تلابت کرتے ہو قرآن کی فجر کے وقت وہ ہمیں بڑی پسند ہے ایسا تو کوئی نہیں اور لازم بھی نہیں کیا لازم نہیں کہ قرآن خانی کروائی جائے یہ ساری چیزیں مستحب کے لائے رہے ہیں دل ہو تو کروائی اگر ہے طاقت تو کروائی اور اگر طاقت نہیں بھی ہے تو حشر کے دل پوچھا بھی نہیں جائے گا قرآن خانی کروائی بھی نہیں پوچھا نہیں جائے گا محفل کانی یہ جلسے یہ کانپیرنس کروائی کے نہیں کروائی تو اگر کوئی یہاں تک کہے کہ تلکی بات ہے چاہو کر لو نہ دے چاہے نہ کرو تو ٹھیک ہے لیکن حسین کی محبت فرض ہے فاطلوں کی محبت فرض ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں حشر کے دل پوچھا جائے گا اور جس چیز کے بارے میں محشر میں پوچھا جائے وہی سمجھلے فرض کے دائرے میں ہے وہی واجب کے دائرے وہی فرض کے دائرے میں وہی واجب کے دائرے میں مسنت امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ قبل کے سوال کے بعد حشر میں کانچ سوال کیے گئے تین سوال قبر میں ہوگے اور اس کے بعد کانچ سوال حشر میں ہوگے اور کہاں کہاں کیا کیا ہوں گے ہمیں کیا ہوں گے لیکن جتنا کتابوں میں لکھا ہے کہ حشر کے دل پوچھا جائے گا اور پھر جب جنرک کے راستے پر جاتے ہوں گے پھر پوچھا جائے گا جنرک کے دروازے پر پہنچ جائیں گے پھر پوچھا جائے گا یہ امت سرک تین سوالوں میں کیوں مٹی پڑی ہے یہ تین سوال سرک تین سرک تین امت کو بھاگل نہ مناو محشر میں قدم قدم پر سوال ہے سرک قبر میں نہیں ہے سرک قبر میں نہیں ہے محشر میں قدم قدم پر سوال ہاں جگہ اور اس میں جو سوال ہے ایک تو یہ سبریں لکھا ہے جتنے بڑے بڑے وہاں خصیر ہیں کسی کا ڈر نہیں آئے کتاب میں دکھنا دوں گا قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں تم علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے علی کیون ہے ولی ہے علی ولی ہے نبی نہیں ہے ولی اور سمت میں بہلے ولی تو آپ جس بھی ولی کے پیچھے پڑے ہمیں مطلب نہیں انہا ہم آپ سے کہیں گے ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے تمہارا دل جہاں جاؤں جس ولی کے پیچھے لگ جاؤں لیکن سن لو کسی بھی ولی کی محبت کے بارے میں معیشن میں پوچھا نہیں جانے گا سوائے علی کی سوائے علی کی تم اپنی طلب سے کچھ بھی بنا لو اپنی کتابوں میں کچھ بھی لکھ نہ لو لیکن یہ جو بات ہے کہ علی کی محبت کے بارے میں مہدار مہشن میں پوچھا جائے گا یہ خود علی نے نہیں کہا یہ نبی نے کہا علی نے نہیں کہا میری محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ نبی نے کہا تو نبی کی بات سب سے ہوجی ہے نبی کی بات سب سے ہوجی ہے مجھے کس کا مجھے کس کا تو بیشن میں پوچھا جائے گا دیکھا تو بچھا جائے گا چھتا جائے گا ہمیں از کب کی بات سب سے ہوجی ہے چھتا جائے گا جائے گا بیشن میں پوچھا جائے گا موسیقا 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 موسیقا